وَجْعَلْنَا أَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اور ڈال دیئے ہم نے ان کے دلوں پر پردے اَكِنَّةً کِنَان کی جمعہ مقنون چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا کاف نون نون کنن پیچھے پڑھ چکے اَكِنَّةً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے اَنْ يَفْقَهُوهُ کہ اس کو سمجھ نہ سکیں اَنْ يَفْقَهُوهُ کہ اس کو سمجھ نہ سکیں لا یہاں مقدر اَلَّا يَفْقَهُوهُ تھا اصل میں کس کو قرآن کو وَفِيَا ذَانِهُمْ وَقْرَا اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے بہرہ پن گرانی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ اور جب تم ذکر کرتے ہو اپنے رب کا قرآن میں وَحْدَهُ اکیلے اسی کا یعنی ایک رب کا وَاللَّو مُو مُوڑ جاتے ہیں اَلَا اَدْبَارِهِمْ اپنی پیٹھوں پر نفورہ نفرت کرتے ہوئے مو موڑ کر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ نہیں سننا چاہتے تو اللہ بھی نہیں سنوانا چاہتا حالانکہ قرآن کی الفاظ اور معنی دل اور کانوں اور ہر چیز کو بھانے والے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس دد کی کہ انہیں توحید کا ذکر جو قرآن میں ہے وہ پسند نہیں اللہ کی بات پسند نہیں شرک کی تردید پسند نہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوَ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نُفُورَا وَاللَّوَ کا کیا مانوتا ہے وَاللَّا يُوَلِّ مو موڑ کر پیٹ پھیر کے چل دینا یعنی بدک جاتے ہیں بھاگتے ہیں نفرت کرتے ہیں اور نفورہ کا نافر کی جمع ہے یعنی نفرت کرنے والے تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کفر کرتا ہے انکار کرتا ہے اللہ دلوں پر مور لگا دیتا ہے بَلْتَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ یعنی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پردے ڈال دیئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کان کیوں بند کر دیئے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں انہیں سننے دینا چاہتا کیونکہ وہ خود سننا نہیں چاہتے ان کے اپنے دلوں میں ایک حسد ہے ان کے اپنے دلوں میں بیماری اللہ نے ان کے بیماری اور بڑھا دی اور ان سے توفیق اور صلاحیت چھین لی ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک خدا کا ذکر ان کو اچھا نہیں لگتا تو اس کے بارے میں سورة زمر میں بھی آتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اِشْمَعَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا اَمِنُونَ بِالْآخِرَةِ انہوں کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یعنی ایک اللہ کی بات ان کو پسند نہیں آتی کیوں کیا چاہتے تھے اصل میں غیر اللہ کی محبت جب دلوں میں اتنی جم جائے کہ ہر چیز وہی بن جائے تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور کا ذکر تو اچھا نہیں لگے گا نا چھوٹے بچوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ اپنی کسی دنیا میں مشغول ہوتے ہیں تو آپ انہیں کچھ بھی کہیں کھانا کھالیں انہیں دھیان دیں گے کچھ پڑھ لیں نماز پڑھیں کچھ کریں پروائی نہیں ان کو کوئی دوسری چیز کا ذکر اب اچھا نہیں لگتا خواہو کتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو اب اللہ کا ذکر تو دلوں کا اتمنان اور آنکھوں کی تھنڈا کا اور دلوں کا سرور ہے لیکن انہیں کیوں نہیں اچھا لگتا ان کے چہرے کیوں بگڑتے ہیں کیونکہ وہ کسی اور چیز کی محبت میں ایسے مبتلا ہیں یعنی غیر اللہ کی یا بتوں کی یا جس کا بھی جو بت ہے کسی کا مال ہے تو کسی کا اقتدار ہے تو کسی کے پتھر کے بت ہیں جو بھی ہیں تو ان کو سب چھوڑنا یعنی توحید کا سبق ان کو اچھا نہیں لگتا توحید کی بات سے بدکتے ہیں موسیقی